ایک شخص کی سٹوری کہ بزرگ بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے ہیں لوگوں کی دعائیں وہاں پوری ہو جاتی بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح گفتگو کر رہے تھے جب لوگ پیر صاحب بن جاتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تو ایک لڑکا بیٹھا وہ ہینڈ فری لگا کے جینز پینا بیٹھا اب وہ اپنی سٹوری سنا رہے ہیں سیکسس سٹوری کہ میں کیسے اس مقام پہ پہنچا وہ میری فیکٹری تھی اور میں ایک دن فیکٹری اپنی بند کر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک زخمی حالت میں کتہ میرے جو ہے وہ پارکنگ میں اس میں آیا تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کہاں سے زخمی تھا بچائرہ بڑی مشکل سے اب میں نے سوچا کہ میرے ذہن میں آیا کہ خدا تو رازق ہے خدا ہر کسی کو رزد دینے والا ہے تو خدا اس کو کیسے رزد دے گا تو کہا میں بیٹھ کے دیکھتا رہا اور میں نے تھوڑی دل میں دیکھا کہ ایک اور کتہ آیا اس نے اس کی حالت دیکھی وہ پھر گیا وہ اپنے موں میں گوشت کا ٹکڑا لے کر آیا اس نے اپنے دانتوں سے چبا چبا کے تھوڑا تھوڑا اس کے موں میں ڈالا میں بڑا حیران ہوا کہ خدا نے کیا رزق کا انتظام کیا ہے تھوڑی دیر میں وہ گیا اس نے طلاب میں اپنی جو ہے وہ ٹیل ڈالی اس کو گیلا کیا اور اس کے موں پہ لگایا تاکہ وہ پانی پی سکے کیونکہ اور چند دن میں یہ ماجرہ دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ کتہ ٹھیک ہو گیا اور وہ چلا گیا تو میں سمجھ دیا کہ بھائی رازق تو خدا ہے میں خامخواہ اتنی بڑی فیکٹری کھول کے بیٹھا ہوں یہ کر رہا ہوں میں نے فیکٹری بند کی اور آ کے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بیٹھ گیا اب سب چل رہا ہے میرا نظام لوگ آتے ہیں کھانا بھی دے جاتے ہیں سب بھی چلتے ہیں دعا وہ جوڑکا بیٹھا اس نے اپنی ہینڈ فری اٹھائی اس نے کہا کہ پیر صاحب اگر آپ نے دوسرے کتے سے سبق لیا ہوتا تو زیادہ کامیابی تھی کیونکہ بھر ایک کھانے والا ہے ایک دینے والا ہے تو روایات بھی کہتی ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ بابا کو اللہ نے دیا ہے پورجنٹی دیا ہے تو آپ بولے نہیں دیا ہے تو بہت زیادہ دے لیکن اس کو بیلنس طریقے سے چھوٹ کرنا آپ کی زیادہ داری خدا نحجب الاغا میں متقین کی مومنین کی صفات میں سے اجزان محترم خدا دے کر بھی امتحان لیتا ہے اور لے کر بھی امتحان لیتا ہے لیکن مومن کی کالٹی یہ ہے کہ جب اسے کچھ مل جائے تو وہ خوش نہیں ہوتا یعنی اس کو کچھ مل جائے تو وہ بہت خوش نہیں ہوتا کہ مجھے کیا مل گیا اور جب اس کو کچھن جائے تو وہ غم زیادہ نہیں ہوتا یہ مومن کی صفات اجزان محترم ان صفات کو اپنے وجود میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے یہ مولا قائنات نے یہ کوئی مارس کے لیے تو نہیں بیان کی کہ مارس میں لوگ پہنے پیدا ہوں گے تو یہ صفات سنیں گے اور بھولیں گے بھئی ہم ایسے نہیں ہمارے لیے یہ خدبہ متقین جو ہے یہ ہمارے لیے تو ہم نے خدبہ متقین کتنا بڑا آج تک متقین کی کالٹیز امام کی نظر میں کیا ہے انسان دیکھے اپنے آپ کو صبح شام انسان اپنے منٹورز کو دیکھتا رہتا ہے انسٹاگرام چیک کرتا رہتا ہے آج اس نے کیپ کونسی پہنی گڑی کونسی پہنی شوز کون سے پہنے ہوئے انسان فالو کرتا ہے اچھا ہے انسان جس کو فالو کرتا ہے انسان چاہتا ہے کہ ویسا ہو لیکن آپ مجھے بتائیں ان جیسی ہستی کہ جس کے لئے رسول خدا یہ فرماتے ہوں اے علی آپ کو میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اس ہستی اور اس صفات کے لئے کتنا ہم فالو کرتے ہیں خطبہ متقین خطبہ امام آپ جانتے ہیں کہ جس شخص امام اس کا نام تھا جس نے امام سے یہ ریکویشٹ کی کہ آپ مجھے متقین کی یعنی بہت انسان پیور ہو پیائے سو اس کی صفات اس کی کالٹیز کی آتی ہیں امام نے کہا برداشت نہیں کر پاؤ لیکن بہرحال وہ سنتا گیا سنتا گیا سنتا گیا یہاں تک کہ جو ہے وہ اس کی روح پرواز کر گئی اب بہرحال ہم تو کئی دفعہ سنتے بھی ہیں کہ ہماری روح پرواز بہرحال اس کے لئے انسان کی ذرف اور انسان کا انٹرنل ایسا چاہیے جانے محترم